بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کچن ویڈ موم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں اور میری موم آپ کے ساتھ سوجی کے دانے دار حلوے کی ریسپی شیئر کریں گے تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوجی کا دانے دار حلوہ بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے ایک کپ میں نے سوجی لی ہے آپ سوجی کو اپنے گھر میں کسی بھی کپ سے مئیر کر لیں جس کپ سے ہم سوجی مئیر کریں گے اسی کپ سے ہم چینی گھی اور پانی بھی مئیر کریں گے ایک کپ چینی ایک کپ گھی اور دو کپ پانی لیا ہے دو کھانے کے چمچ کشمش اور دو کھانے کے چمچ بادام لیا ہے جن کو باری کاٹ لیا ہے اور خوشبو کے لیے تین عدد الائجی لی ہیں جی تو ماما نے جو آپ کو انگریڈینٹس بتائے ہیں وہ میں نے ویڈیو کے سائٹ پر منشن کر دی ہیں آپ اس کا سکرین شوٹ لیں اور اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا چلیں اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اب ایک کڑاہی میں ہم گھی گرم کریں گے پھر اس میں سوجی شامل کریں گے سوجی کو میڈیوم فلیم پر سلسل چمچ چلاتے ہوئے گولڈن براؤن ہونے تک بھون لیں گے ویڈیو کے انڈ تک زور دیکھی گیا اس میں آپ کو بہت سی ٹپس اور ٹریکس دیکھنے کو ملے گی جس سے آپ کا حلوہ دانے دار بنے گا اکثر ہمارا حلوہ دانے دار اس لئے نہیں بنتا کہ ہم اس کو براؤن ہونے تک نہیں بھونتے اور جلدی پانی اور چینی آٹ کر دیتے ہیں جس سے حلوہ چپ چپائل لئی کی طرح بنتا ہے سوجی کو بھونتے ہوئے میں اس میں سبز لچی شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو کوٹ کر بھی شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سوجی کے کلر گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں چینی شامل کریں گے چینی کو سوجی کے ساتھ مکس کرتے ہوئے آیسا آیسا اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ کوئی گوٹھل نہ بنے اگر آپ کو یہ ریسپی پسندہ آ رہی ہے تو اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ظہار ضرور کریں چلیں اگلیس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں کشمش کو ایک برتن میں پانی ڈال کر دو سے تین منٹ کے لیے بھی گھو دیں تاکہ اوپر سے جمع ہی مٹی اتر جائے دو تین پانی سے دھونے کے بعد کشمش کو ساف ململ کے کپڑے سے خوشک کر لیں اگر کشمش کو پانی لگ رہا چاہ گا تو یہ نرم ہو جاتی ہے اور اس کی مٹھاس بھی کم ہو جاتی ہے ادھر حلوے میں سے پانی خوشک ہو چکا ہے حلوے نے کنارے چھوڑ دی ہیں اس پانی پر ہم گٹے ہو بادام شامل کریں گے آنچ بند کر دیں گے اور ڈکن لگا کر پانچ منٹ کے لیے اس کو دھم پر رکھیں گے ڈکن اٹھا کر اس میں ہم کشمش شامل کریں گے اور پھر اس کو ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں مزیدار داندار حلوہ تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے میں اس کو بادام کے ساتھ گانش کر رہی ہوں آنک پر پاس جو بھی ڈرائی فروٹ ہو اب اس سے گانش کریں اور انجوائے کریں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن تبعنا مت بھولی گا اس سے تمام آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں گی انشاءاللہ بہت اچھی ریسپی کے ساتھ ملیں گے سٹے ٹیون تھینکس ور واشنگ اللہ حافظ